جو کرکٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ اس وقت تک اتنی مزے کی نہیں ہوگی جب تک یہ پرانے سٹائل میں نہیں جائیں گے ایک بال اور جو رولز ان کو ختم نہیں کریں گے کیونکہ لاس سیمیفنہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کا وہ اس لیے مزہ آیا ہے کہ وہ پرانے سٹائل کی کرکٹ ہو رہی تھا حالانکہ بال دو تھے فیلڈر بھی پانچ اندر تھے اس کے باوجود وہ وکٹ کی وجہ سے ٹف ہوا میں ہے جو مزہ آیا دیکھنے کا ادر وائز آپ دیکھیں اس ورلڈ کپ کا یا پچھلے کا بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی مزہ نہیں آیا اور اسٹریلیا میں دوہزار پندرہ میں تو بلکل ہی مزہ نہیں آیا تھا کیونکہ بہت آسان کر دیتے ہیں اس کو بیٹرز کے لیے تھوڑا تف ہوگا اور اچھا ہوگا بہرحال جو کرکٹ کی بات ہے انڈیا نظر آرہا تھا پہلے سے ہی وہ فائنل کھیلے گا کیونکہ جتنی ٹف ٹیم ہے اور جتنا ان پر کام ہوا ہے جس طرح انہوں نے محنت کی ہوئی ہے وہ ایک چیمپین ٹیم نظر آرہی تھی جو پورا ٹورنرمنٹ وہ کھیل رہے تھے ان کے سارے باکسز ٹیک ہیں باولنگ میں دیکھیں تو لوگ بومرہ سے ڈار رہے تھے لیکن شامی نے سب کو ڈیمیز کر دیا شامی جس طرح کی باولنگ کر رہا ہے اور سراج دون تینوں باولر بہت زبردست باولنگ کر رہے لیکن سب زیادہ وکٹیں شامی لے گیا اور سپن میں ان کا زبردست ہے کلدیب اور جدیجہ دونوں فیلڈنگ ان کی ٹاپ کلاس ہے آپ کیچز کر رہے ہیں ڈائیویں لگا رہے ہیں اور بیٹنگ میں تو وہ ہمیشہ سے بہت اچھا ہے اور جس طرح کی بیٹنگ وہ سارے کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کریٹ جاتا ہے روحج شرما پر جس طرح کی وہ ٹون آ کے سیٹ کرتا ہے اوپننگ پر جس طرح کی بھی کنڈیشن وکٹ ہو وہ اپنا انٹینٹ شو کرتا ہے کہ اس طرح ہم نے کرکٹ کھیلی ہے اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صرف کولی نے پوری ٹیم کے کولی کے اردگیر پوری ٹیم نے چلنا ہے اور وہ بھی انکر بنا ہوئے میں نے انکر ہوئے وہ بھی نائنٹی اور ہنڈرڈ کے درمیان رہتا ہے وہ بہت نیچے نہیں آتا کہ سیونٹی یا ایٹی کے سرائیگر یہاں انلیس کے ویگٹ تھوڑی مشکل ہو پھر وہ سیونٹی اور ایٹی میں آئے گا لیکن اچھی ویگٹ ہو تو وہ بھی نائنٹی اور ہنڈرڈ میں رہتا ہے تو ان کی بیٹنگ بھی بھی دیکھیں تو پوری ہے کوئی ایسی ویک چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ پوری ایک ٹیم نظر آ رہی ہے اور آپ بولیں آسٹریلیا جو ہے وہ جیسے مشی بہی نے کہا ہے پروسس ان کا بہت زبردست ہے جیسے پچھلے میچ میں واپس آئے ہیں جس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلیے انہوں نے آتی اٹیک کیا ہے اگر وہ اٹیک نہیں کرتے تو یہ میچ آرام سے چالیس پچاس رن سے یہ ہار جاتے لیکن جو اوپننگ نے آکر ٹون سیٹ کی ہے ستنے پچھتنے رنز دس ویور میں کی ہے وہاں وہ میچ کو لے گئے ان سے مشکل ہوئی ان کو لیکن وہ میچ جیت گئے آخر اگر وہ بھی شروع میں اگر دس ویور میں تھوڑے رنز بلاتے دو وکٹیں گرتی تو یہ نہیں جیت پاتے لیکن جو نظر آرہا ہے میرا خیال ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ 70 to 80% چانس انڈیا کے ہیں وہ میں 20 یا 30 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت برا دن ہو انڈیا کا دنگا رہے گی ادر وائز یہ میائی ون سائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے صحیح اوہ ہے وہ سائیڈڈیو اوہ ہے وہ بھی ہو سائیڈڈیو ہواں ہے کہ پورا تائم ہیترے انتظار کریں اور پھر اس کے بعد ایک اک وانسائلڈے دیکھنے کم ملے مجھے بھائی جہاں انڈیا کی بات کی ہے یوسف نے وہاں ایک ہمیں چیز روریلائز کرنی پڑے کی کہ انڈیا started off with a different combination it was a entirely different combination with a with having a cushion of batting till 7 بھائی because hardick pandeaya is رہے تھے and then having his bowlers دے بولرز اچانک سے جو ہے وہ ہردک پانڈیا انجورد ہوتے ہیں اور اس کے بات بولرز بڑھ جاتے ہیں بولرز آ جاتے ہیں اور یہ چھٹے نمبر تک چلا جاتا ہے بیٹنگ جو چلی جاتی باقی پھر اس کے بعد آپ آل راؤنڈز یا ڈیپینڈبلز جو ہے وہ آ جاتے ہیں اتنی سمودلی پلان اے سے پلان بی کی طرف شفت ہوا جس وقت ہردک پانڈیا کھیل رہے تھے اس تائم تک ورات کو لی چارج کر رہے تھے اس وقت تک ورات کو لی اپنے سٹرائی ریٹ کو آگے بڑھا کے کھیل رہے تھے مگر جیسی ہاردک پانڈیا اگویزن سے بہار ہوئے اور آپ کا باتنگ ڈیپتھ ریلی بلیٹی ڈیپتھ جو ہے وہ کم ہو گئی تو ورات کو لی انکر بن گئے اچانک سے اور پوری ٹیم کا پلان اے سے پلان بی پر شفت ہو گیا سچ in a such smoother way کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا is this the rigorous rigorous planning that they have done in the past few months I think you and Youssef made a beautiful point even I have not realized this to be very honest I am very honest with you that we have not noticed that how beautiful ways they have changed the game that you know when you were talking I was taking my memories back that Pandya is still playing and playing and exactly what you and Youssef said you know Youssef has become the anchor of Youssef وہ بولنے لیتا بھی ہے اپنا ٹائم لیتا اور لوگ پوری انڈیا ٹیم اس کے اردگرد کھیلتی ہے اور سب سے بڑی باتھیں ای کپتان جو ہے نا اس کا انٹر پوری ٹیم کو دیکھانے کے لیے بہت زبردست ہے riosive has been uh it is very proud too he can start a ring first ball ووہا ینگستس کو اپر ہی چھوڑتا کہ تُو جا کے پہلا شکتے مجھے سیٹ ہو جاؤا میں دیکھا پچھتے کی ہو رہے یہ لیڈرشپ ہوتی ہے یہ قولیٹی ہوتی ہے جو ٹیم میں کڑا کرتی ہے یہ سینر پیروں کے سب سے بڑا رول یہ پر فرمس نہیں ہوتی چلنج کو سب سے پہلے خود فرنٹ آؤٹ کرنا ہے یہ سینر پیر کا رول ہوتا ہے اور I think your point is valid انہوں نے چھے جیسے کیا سونے پر سواغا کیا جب آپ کا ممنٹم بنا ہوتا ہے then شامی آیا ہے انہوں نے آتے ہی پر فرمس کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی بن سریندھ کو بڑا تگڑا کیا ہوا تھا اس لئے وہ ڈاؤٹ میں نہیں تھے so I think Crad goes to India and the management Dravet کو جاتا ہے اس کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ behind the scene sometime we criticize to کرتے ہیں لوگوں کو مگر appreciate بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو گیم ہوتی ہے یہ پلیروں سے زیادہ منجمنٹ کرتی ہے اور میرا خلال Dravet کو اور اس کی پوری ٹیم کو اس کا پورا ایڈوانٹیج دینا چاہیے اور اس کو کمپلیمنٹس دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑا سمودلی یہ گیم کیلئے ہے and honestly speaking ہمارے پروگرم میں یہ میں پہلی دفعہ بات سننا ہوں میں کہیں پہ یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے اپنی گیم چینج کی ہم سارے ان کو praise کر رہے ہیں اور انہوں نے praise کے ساتھ ساتھ جو tactical moves کی ہے جو smart move کیلئی ہے I think you and Yousef described it beautifully تو ضبر ایس ایک سسٹم ہم اس کو کریں اس کو جوڑ کریں تو سسٹم نظر آ رہا ہے جی سب میں نے کہا before آپ اس پہ جائیں گے اپنے سوالوں پہ جائیں گے ایک چیز میں ضرور سب کو بتانا چاہتی ہوں appreciation کی بات کرتے ہیں شامی کی performance کی appreciation پہ جو اس علاقے کے جو اس area کے cm ہیں انہوں نے شامی کا village ہے سہاسپور امروحہ میں یہ village ہے اور وہاں پہ شامی کے نام سے پورا stadium بنانے کی application ڈال دیا so this is how we appreciate our heroes and this is how we uplift our heroes تو اب آگے بڑھتے ہیں پہلے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی take لیں گے کہ کتنا زبردست ہے اور یہ کتنی motivation ہے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے وہاں کی رہائشوں کے لیے لیکن اس سے پہلے ذرا اس discussion کو break لگاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کیونکہ بڑا ہمارے جو viewers ہیں انہیں بڑی صدح سے انتظار ہے کہ یہ city کا plot کس کے نام کا نکلنے والا ہے تو کل وہ دن ہے جہاں دن یہ plot جو لکی بنے کا نام announce کیا جائے گا اس پارکس کا جو grand prize دینا ہے اس کا جو ہم نے announce کرنا ہے وہ بھی کل وہ دن ہے تو وہ time آ چکا ہے زیادہ انتظار اب آپ کو نہیں کرنا آخری لمحات ہیں آخری گھڑیاں ہیں اور یہ سمجھلے کے آخری سوال ہے تو اس سے پہلے یہ وقت گزر جائے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں اور آپ کو اے ایت سیٹی میں زبردستہ plot مل سکتا ہے اے ایت سیٹی جس کے اندر تمام تر سہولیہ جو ہے وہ مجسر ہیں تو اے ایت سیٹی میں اگر plot جیتنا ہے تو آخری موقع آپ کو ہم دے رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں دیر ایس میل خان شہر کے اندر اے ایت سیٹی اور اس کا کل کا سوال تھا وانڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈبل سنچریز کس ملک کے بیٹرز نے سکور کی ہیں انڈیا آپ نے بتا دیا تھا بیچ میں جب ہم بات کر رہے تھے تو جی انڈیا کے جو بلے باز ہیں انہوں نے پانٹ ڈبل سنچریز بنائی ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے جوابات دیئے میں آپ کو بتا دوں آپ کے تمام جو جوابات ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں سیو ہو چکے ہیں آپ کے نام ایڈریس کے ساتھ کل لکیڈ رہا ہوگا اس موقع پر اے ایت سیٹی کا plot کس نے جیتا ہے اس کا نام اناس کیا جائے گا آج اے ایت سیٹی کا آخری سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں مطلب اچھا یہ جب آخری سوال ہم نے کہا ہے یہ میلہ جو لگاوا ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے ختم ہونے جا رہی ہیں تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں سارے چیز کو بھی مس کریں گے تو ونڈے کرکٹ میں پاکستان کے لیے ڈبل سینچری کس کھلاڑی کیا بہت آسان سوال ہے جی آخری اور اس سوال کا جواب دینا ہے ونڈے کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے ڈبل سینچری کس کھلاڑی نے سکور کی ہے اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں مل سکتا تھا آپ نے جواب دینے کے لیے اپنے نام لکھنا ہے مکمل اڈریس لکھنا ہے نمبر اب آپ کے سکرین پر آ چکا ہے 0331 9220145 اس نمبر کے اور آپ نے وٹس اپ کرنا ہے اس پر وٹس اپ کریں اور کیا پتہ اے چیٹی کا پلوٹ آپ ہی جیتے جائیں تو یہ آخری موقع جی آپ نے بہت اینڈ میں کیا دو تین جو آخری نمبر تھے آپ نے وہ دیکھ کے بغیر میری طرف دیکھ کے آپ نے کیے پر اس کا تھوڑا سا پریشر آپ نے لے لیا پتہ کیوں اینڈ میں آپ کو بہتا تھا کہ میری اور آپ کی آئیکنٹ میں جو گیا ہے بلکل 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 سمکتے ہیں سمکتے ہیں سمکتے ہیں بلکل 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 ایک چیز بڑی امپورٹن ہے بکیز ہم نے پہلا سمی فائنل دیکھا دا وز ریلیو وفتو توم نیٹین where India and New Zealand played their semi-final but New Zealand succeeded and proceeded. اب جو کل کا final ہے that is the redo of 2003 where India and Australia came into the final and Australia was the successful one. یہ مطلب یہ کیا آپ نے گھر بلا کے سب سے بدلے نکال رہے ہیں 2003 کی اگر break پہ نہیں جانا تو بڑی ایک story جانا break پہ بہب stories نام تو Sparks کا کون لکھی بینر ہوگا وہ بھی announce کریں گے ساتھ ساتھ 2003 کی ایک مزیدار یاد مشی بھائی بھی یہاں پہ شیئر کریں گے after this short break